اسلام علیکم میں ہوں سلیمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سوفٹ ٹیکنالوجی ٹولز تو ابھی میں نے تھوڑی در پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور دوبارہ سے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے میں اپلوڈ کر رہا ہوں لیکن اس ویڈیو کے اندر اگر میں کہوں کہ پینڈورا باکس جو ہے وہ تقریبا تقریبا جو ہے اس کی سیم اپ ڈیٹ والی بہت ساری ڈوائسز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اب جیسے کہ پینڈورا باکس کی ویلیو بہت کم ہو گئی ہے یہاں تک آپ حساب لگا لیں کہ اگر میں بولوں کہ پینڈورا باکس کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اب آپ کے پاس خود ایک نئی اپ ڈیٹ ایسی آ رہی ہے جس اپ ڈیٹ کے اندر جو ہے آپ اپنی ڈیوائسز کو کلیئر کر سکتے ہیں اوپو کی جو ڈیوائسز ہیں کیونکہ میڈیا ٹیک کی بہت ساری آپ کو اپسی اپلیکیشن یا اپسی اپس دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس کا آیا می رپیئر کر دیتی ہیں لیکن اوپو کے اندر ایسا نہیں تھا اوپو کو رپیئر سب سے پہلے جو ہے وہ پینڈورا باکس نے کیا تھا تو سیم اسی طریقے سے جو ہے پینڈورا باکس کے بعد ہائیڈرا ڈی ایف ٹی پرو پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے یو ایم ٹی یہ ڈیوائسز نے اپ ڈیٹ دی لیکن ان کی اتنی تگڑی اپ ڈیٹ نہیں تھی یا اتنی مضبوط نہیں تھی جیسے یو ایم ٹی کی ابھی تک جو ہے وہ چیز نہیں ہے جیسے پینڈورا باکس کرتا ہے پینڈورا ابھی بھی ہے اس لائن میں سب سے آگئی ہے کیونکہ اس کی اپ ڈیٹ آئے دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ابھی کچھ ٹولوں کی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں جیسے انلوک ٹول کی ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے تو انلوک ٹول کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے آپ کو جاننا چاہیے اس اپ ڈیٹ کے بارے میں تو آئیں شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اوپو کے کون کون سے مارڈل جو ہے وہ اس پر سپورٹیڈ ہیں تو آپ ہمارے سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے میں پہلے تو آپ کے ساتھ کچھ پیچرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے مارڈل اس کے اوپر سپورٹیڈ ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہے آپ کی OPPO کی TAB ہے OPPO کے یہ model اس سائیڑ پہ شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ IME repair 4G جو دیوائیسز آپ کی 4G سپورٹید ہوں گی وہ آپ کی ڈیوائیسز کا IME repair جو ہے وہ آپ unlock tool سے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو اس سائیڑ کے اوپر آپ کو OPPO A5S کا IME repair جو ہے وہ with unlock boot loader کے ساتھ جو ہے آئی ایمی رپیئر ہوتا ہے اور سائٹ پیچ ہوتی ہے تو ایک پچھر ہمیں یہ ملی تھی دوسری پچھر یہ تھی کہ ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا انٹرفیس ہمارے سامنے آتا ہے یہ ابھی اپ ڈیٹ آئے گی یہ اپ ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے یہ اپ ڈیٹ آج یا صبح تک جو ہے یہ اپ ڈیٹ آ جائے گی تو یہ والی جو ہے آپ انٹرفیس یہاں پہ اپنا آئی ایمی نمبر لکھے رائٹ پہ کلک کریں اور دو نو بٹن فون کو پاور آف کرنے کے بعد پریس کریں اور اس کو کیبل لگا دیں سیم اسی طریقے سے یہ آپ کی اوپو کی ایٹ ویلو ڈیوائس ہے ابھی دیکھیں اے فائی بیس ایٹ ویلو یہ آپ کی ایمٹی کے ڈیوائسز ہیں لیکن یہ والی ڈیوائسز اگر یو ایمٹی کی میں بات کروں تو یو ایمٹی کے اوپر یہ ڈیوائسز ہوتی ضرور ہیں لیکن ان میں ایشو آتا ہے تو کافی حد تک ایشو آتا ہے لیکن موسلی ایشو یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بہت ساری ڈیوائسز ایسی ہیں اگر آپ ان کو یو ایمٹی سے یا کسی ادھر ٹول سے آئی ایمی رپیر کرتے ہو تو وہ آپ کی بیسمنٹ اننون کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں ان لوگ ٹول کے اندر ہمیں یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے یا یہ اس کا جو ایرر ہے وہ کلیر ہوتا ہے اور ریڈی اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بروم رپیر بیسمنٹ تو اگر تو یہ موڈل کے حساب سے انہوں نے ڈالا ہے تو موڈل کے حساب سے یہاں پہ اگر ایسا کوئی ایشو آتا بھی ہے تو ہم بیسمنٹ کو رپیر ان لوگ ٹول سے ہی کر سکتے ہیں نہیں تو ہمیں سی ایم ٹو کی ضرورت پڑتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کون کون سی ڈیوائسز اس کے اوپر سپورٹیڈ ہیں تو یہ آپ دیکھیں اوپو آئی ایمی رپیر جو ہے ویٹنگ فار اپ ڈیٹ رپیر آئی ایمی فار چپ 4G بگ اپ ڈیٹ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اوپو پلس ریل می کی جو ڈوائسز ہیں میڈی اٹھ ہیں ان میں سے آپ دیکھیں اگر آئیے آپ ریڈ کرتے جائیں مطبع یہ ڈیوائسز آپ ایک دفعہ دیکھتے جائیں کہ اس میں ڈیوائسز ہیں کتنی جن کے آپ کو الگ ٹول کے اوپر سپورٹ مر رہی ہے پہلے تو ہمیں یہ ساری ڈوائسز پندورا یا دوسرے ٹول پر کہنی پڑتی تھی اب آپ کو پندورا باکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنی ڈوائسز اگر ایڈ ہوئی ہیں تو اگلی اپ ڈیٹ کے اندر مزید اس میں اضافہ ہوگا نہ کہ یہ اتنی ہی رہیں گی ان لوگ ٹول آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی بہت ساری اپ ڈیٹ بڑی بڑی دے چکا ہے تو یہ کوشش کیا کریں کہ آپ یہ جو ہے آئی ایم ای رپیئر کا کام جو ہے یہ صرف اپنی بیسمنٹ اگر آپ کی سیکیورٹی نل ہوتی ہے اس کے لئے رپیئر کیا کریں اس وجہ سے یوز کیا کریں نہ کہ کوئی ایلیگل ورک کے لئے کیونکہ ایلیگل اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی ایشو ہے جس بندے کو آپ کر کے دینے ہیں یہ اس کے لئے بھی ایشو ہے یہ چیزیں آپ کو صرف گائیڈ کرنے کے لئے مطلب آپ کو بتانے کے لئے جو ہے آپ کے سامنے لے کے آئی جاتی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اگر آپ فلیشنگ کے دوران کوئی ایسا سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو آپ یہاں سے رپیئر کر لیں اور کوشش کیا کریں جو باکس کا آئی ایمی نمبر ہے اوریجنل وہ ہی رائٹ کر کے کسٹمر کو دیا کریں اور یہ اگر آگے دیکھتے جائیں تو اس میں رینو کے بھی ڈیوائسز ہیں فور فائب فائب لائٹ اس کے بعد ریل می کی کچھ ڈیوائسز یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں تک جو ہے یہ کافی زیادہ ڈیوائسز جو آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جن کی سپورٹ اور آپ انلوک ٹول کے اندر آپ کو مل گئی ہے آنے والے ایک دن کے اندر یا ہو سکتا ہے ابھی اپ ڈیٹ ویڈیو اپ ڈیوڈ کرنے سے پہلے اپ ڈیٹ آ جائے تو جو بھی آپ کی ویڈیوز ہیں وہ ساری کی ساری آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں کیونکہ پہلے تو میں صرف سلیوشن پروائیڈ کرتا تھا اب ساتھ ساتھ میں آپ کو انفورمیشن بھی دیتا ہوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں فارورڈ کر کے نہ اس کو فاس 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 کیا اور آگے ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو سلیوشن سے زیادہ نالیج اگر ہوگی تو بھائی آپ کوئی بھی کام خود کر سکتے ہیں آپ کو دوبارہ سلیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کوشش کیا کریں سلیوشن دونے سے بہتر ہے نالیج لیا کریں تو یہ اپ ڈیٹ تو کافی اچھی ہے ابھی دیکھتے ہیں مزید ہمیں کیا دیکھنے کے لیے ملتا ہے ابھی صرف یہ چیز کے پیچھے ہے کہ کافی دفعہ میں نے بھی ایڈمنز جو انلوک ٹول کے ان کا میسیجز چھوڑے ہیں کہ ہمیں جو ہے بیسمنٹ رپیئر کی اپشن جو ہے میڈیا ٹیک دیوائسز کے لیے جینرک دی جائے تاکہ ہم کوئی بھی دیوائس کا بیسمنٹ جیسے سی ایم ٹو کرتی ہے ایسے ہم اس کو رپیئر کر سکیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے اور دوسرا دیکھتے ہیں کہ انلوک ٹول ہمیں سیم بائی پاس پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ اس پہ بات ہوئی تھی تو یہ ابھی پیڈ سرویس ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جلد ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں لیکن کریڈٹ کے اوپر انلوک ٹول کے اندر کریڈٹ سرور میں بھی ایڈ ہو جائے جو ہمیں نالج میری ہے اس کے مطابق جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ انلوک ٹول کے اندر کریڈٹ سرور ایڈ ہوگا اور اس کے بعد سیم بائی پاس جو ہے ہیلو سکرین کا وہ آپ کر پائیں گے تو ویڈیو کافی انفرمیٹیو تھی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں میسیج کر لیا کریں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ